ابو حمزہ زبائی نے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقائس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور قبیلہ مذر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف عدب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا رمضان کے روزے رکھنے کا اور اس بات کہا کہ جو کچھ بھی تمہیں غریمت کا مال ملے اس میں پانچوہ حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو اور تمہیں میں دبا نقیر ہنتم اور مصفت کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار پچ چانوے مصفت کے لیے نکال دیتا ہزار پچ چانوے